ہاتھ کھڑا کرے گا درست جواب پر پلس ٹین ہوگا اور غلط پر مائنس ٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے سوال کے دوران اگر ہاتھ کھڑا کر لیں گے تو میں سوال وہیں پر روک دوں گا اس سے آگے آپ کو سوال و جواب دونوں جج کرنا ہوں گے تو اپنی سماعتوں کو حاضر کر لیجئے جی ڈسکولیفائی نہیں ہوگا مائنس میں چلے جائیں گے رہیں گے برقرار گیم میں اب جیسے انہوں نے مائنس کروا دیا اور پھر آپ نے کروا دیا انہوں نے تو اس طرح سے پھر آخر میں پتا چلے گا کہ کون ٹاپ سکورر رہا تو اس لیے سوال سن لیں اگر ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا جی جی ٹائمر لگا دیں پانچ منٹ تک زیادہ ایک منٹ ایسے کر لیتے ہیں پانچ منٹ تک کر لیں میرے ٹائل میں یا تین منٹ چار منٹ چلیں دس سوال کر لیں انسین ہر طرح کا سوال ہوگا اس میں اب آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ انسین تھا یا سین تھا ٹھیک ہے سر اس میں بھی کوئی کلیم نہیں کر رہے گا یہ بتا دیجئے گا کہ اللامہ اقبال سر ہاتھ ابھی نیچے رکھ لیں پتہ چلے ہم سمجھے آپ کھو جا رہے ہیں ہاتھ کھڑا کیا نہیں سمجھ میں آئے گا اللامہ اقبال کی آخری نظم کونسی تھی حضرت انسان جواب درست ہے حضرت انسان اگلا سوال ہے میرا سوال سن لیجئے گا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اقبال سب کے لیے کس کی تصنیف ہے جی جی پہلے کیا کہ آپ نے ڈاکٹر رفیق کا ہے ڈاکٹر رفیق تو نہیں ہے نا نہیں نہیں ہے تو مائنس ٹین جی صاحب کا فیصلہ عطمی ہوگا مائنس ٹین ہوگا ہے آپ کے یہ ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کس نے اٹھایا سر کس کی تصنیف ہے اقبال کامل کتاب کا نام ہے کس کی تصنیف ہے یہ بتانا ہے آپ نے ان سے پوچھو یہ غلط ہے ان کا تو ہو گیا غلط جی سر یہی شجاہ حسن حسرت یہ بھی غلط ہو گیا جی سر عبدالسلام ندوی کی ہے ان کا ہو گیا درست جواب آپ نے جو کمائے تھے وہ بھی گما دیئے کتنے سوال ہو گئے سر تین سوال ہو گئے میرے خیال میں آسان ترین سوال ہے اور ہاتھ کھڑا کرنے پر اس کا جواب آ جائے گا سوال غور سے سنیے گا اور جلدی کیجئے گا اتنی بھی نہیں کہ پہلے پھر مائنس کروا دیں اپنا اقبال کی پہلی نظم کونسی ہے جی دوبارہ پروناؤنس کریں ہمالہ ٹھیک ہے درست ہے جواب جی میرا اگلا سوال بھی اقبال کی تصنیف سے ہی متعلق ہے یہ فرمائیے گا کہ ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں بتانا ہے آپ نے کس کی تصنیف ہے کتاب کا نام ہے تعلیمات اقبال جی جواب درست ہے یوسف سلیم چشتی پانچ سوال ہو گئے ہیں اب ذرا شیر و شائری کر لیتے ہیں بھائی شیر مکمل کرنا ہے آپ نے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے جواب درست ہے ان کا آخر ایکار خاتہ کھول دیا ہے اور جواب بھی دے دی ہے جو کافی دیر سے نہیں آرہا تھا جواب اس سوال کا بھی درست اور مکمل جواب نہیں آیا تھا اس لیے یہ شیر بھی میں دوبارہ پوچھنے جا رہا ہوں جو جواب دے سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں سر ابھی نیچے کر لیں فرم کو شک ہو جائے گا شیر مکمل کرنا ہے تُو غنی از ہر دو عالم جی سر تُو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشر عزرہائے من پذیر سر سوال کتنے ہو گئے چھے ہو گئے چھے ہو گئے اور چار رہتے ہیں دوبارہ سوالات پر آ جاتے ہیں سوالات پر آ جاتے ہیں چلیں جی سوال آپ نے بتانا ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے سوال میں یہ گئی کر لیتا ہوں آپ سے کہ یہ بتا دیں علامہ اقبال کی سوال اگر جج کر سکیں تو اور اچھی باتیں ایک نظم ہے ارمغانِ حجاز انہوں نے آت پڑا کرتی ہے اب میں رک گئے ہوں آپ بتا دیں کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے سوال اس کے مختلف آنسر ہے ایک کو ارمغانِ حجاز میرے سوال اور جواب دونوں کو آپ نے جج کرنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مختلف میں دے رہی ہوں اپنی پسند کا اس میں سے چن لیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے میں نے کہا علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ارمغانِ حجاز اس سے آگے میں نے کیا کہنا تھا یہ بتانا ہے آپ نے اب گیس کر لیں اور جواب دے دیں کیونکہ اب خاموش رہنے سے تو فائدہ نہیں ہے مائنس ہونے ارمغانِ حجاز ایک نظم ہے آگے کیا تھا میرا گیس کر لیں جلدی سے ٹائم نہیں ہے یہ ابھی کانٹنگ دے دیں گے جلدی کریں کوئی بھی ایک وائد گیس کر کے جواب دے دیں سر کانٹنگ دیں بتا دیں جواب جواب بتا دیں نا اب جواب درست ہے آپ نے بتانا ہے جناب کے اللامہ اقبال کی اللامہ اقبال نے کس کے انتقال پر پہلا مرسیہ لکھا تھا ملکہ وکٹوریہ درست جواب ہے کتنا ہوگا ہے سر دو سوال پاچی ہیں پانچ سوال پانچ سوال دو سوال پاچی ہیں اتنا ہے کہ دو ایک شہر ہے اقبال کا جو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کہا تھا کوئی سنا سکتا ہے وہ شہر اب یہ دیں گے یا مائنس شہر سنانا ہے سر آپ کو پورا سر یہ وہ شہر ہے جو ان کی مطلب جو کتبہ ہے اس پر بھی لکھا ہے اور انڈسپیوٹڈ بات ہے کہ یہ وہی شہر ہے یہ بچی وہاں تک پہنچ گئی ہے کیا کریں سر ان سے یہ تو مائنس ہوگا انہوں نے ان کے بعد آسمان کیا کریں یہ بیٹا مارک سو اٹھا کے تھوڑا زور سے بول دو نا ان کے بھی مائنس کریں سر آپ بتائیے یہ جواب دروست کتنے ہوگا ہے سر سوال ہوگا ہے مکمل لاسٹ ہے آسان سوال ہے اور مجھے لگتا ہے میرے یہ دوستو اس کا جواب دے سکتے ہیں بہت آسانی یہ بتا دیجئے سوال اگر جج کر سکیں تو جج کر لیں اللامہ اقبال کے ان پوتے کا نام آپ نے بتانا ہے جو اس وقت سینٹ کے چیرمن ہے چیرمن نہیں سینٹ کے رکن ہے کس نے اٹھایا سر ولید اقبال دروست جواب ہے لیکن جو ہے وہ مقابلہ بہت سکترا لیکن بہت بہت سائیڈ مارجن سے جو وہ منیہ سائیڈ ملیہ سائیڈ ملیہ سائیڈ جو وہ چالیس نمبر لے کر یہ مقابلہ جیتے ہیں دوسرے نمبر پہ کون ہے سر دوسرے پہ ان کے ہیں مائنس ٹین محمد عثمان جو وہ دس نمبر پر ہیں محمد عثمان کون ہے آپ ہیں محمد معز مائنس ٹین محمد حارث جو ایک منو یہ کچھ کہا دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ دینے نمبر پہ ملیہ سائیڈ مسائیڈ نہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے آپ جو وہ سٹارڈ میں آپ نے دو تین سوال کی جواب نہیں دیئے اس لی ایشو ہوگا پڑتا ہے بارحل سیمی فائنل تک بلکہ فائنل تک آپ لوگ آئیں بڑی بات ہے پہلے راؤنڈ میں تو آپ نے بالکل اڑا دیا تھا خسو خاشاک کی طرح سب کو انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی پاکستان کی طرح اور یہ چھوٹے چھوٹے مقابلے اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے ہار جیت جو وہ یہ کھیل کا حصہ ہے اور سب سے پہلے جو ایک گیمر جو ہوتا ہے اس کے لیے ہارنا ضروری ہے وہ ہارنا سیکھے گا تو اگلی دفعہ چکے گا بارحل کچھ ساتھی تو ہمارے ایسے ہیں جو یہ بچہ ہے جیسے بالکل فسٹ ایر کا بچہ ہے اور اتنی کم عمر میں تو ہم نے بھی کبھی کوئیز نہیں کھیلا لیکن پریشر بھی تھا اور جو ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ اس شیر کا جواب دے دیا جو جواب کوئی دے ہی پا رہا تھا اور بڑی کام بڑی بات کیا ہے جو دور چل رہا ہے نا یہ پچھلی دفع میں نے نہیں دیا تھا صحیح میرا بھی یہی شیئر رہا گیا صحیح 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 جو دور چل رہا ہے نا ان دور کے اندر آپ موبائل اور تکنیلی کے دور میں اللہ محمد کو پڑھ رہا ہے اللہ محمد کو پڑھ رہا ہے اللہ محمد کے اشتار کو یاد کرنے بہت بڑی بات صحیح ٹھیک ہے شاہد بھائی آپ کو دعوت دوں گا کہ آگر کچھ یہ سارے خیال فرمائیں اپنے طرف سے